سب سے پہلے بومو ملالا ہمارے ساتھ مجھد ہیں شاہد خان افریدی سلام علیکم بہت شکر جوائن کرنے کے لئے اور ہم سب کے پسندیدہ کرگیٹر زبردست پہلے باز اور یوسف بھائی محمد یوسف ہمارے ساتھ مجھد ہیں یوسف بھائی سلام علیکم بہت شکر جوائن کرنے آج بسم اللہ رہا ہمارے شو سے پہلے میں آپ کو باہر بتا دوں آج بہت شکر جو آج ہم ڈریس پہن کے بیٹھے ہیں جے ڈاٹ آج بہت شکر جو آج کپڑے پنایے یوسف کی چوائیس تھی اور اس کے اوپر مور لگا دی شاہد نے اس پہلے ہم نے پہن کے دکھایا بلکل پر فیکٹ ہے مطلب میرے تعریف کرنے سے پہلے ہی آپ نے تعریف کرنے سے پہلے ہی آپ نے تعریف کرنے تو اس کے جو ڈریس سنگ ہوتی تھی یکین مہ نے کہتا تھا یوسف بہت ایک ہفتے استعمال کر یہ شھٹ اور مجھے فوراں دے دے اور شروع سے بڑا برینڈے ارمانی شرمانی بڑا شوق سے پینکتا تھا نہیں میں لیتا تھا اور ہمانی کی شھٹے یاد نہیں ہیں مگر یہاں میں دیکھتا تھا سیم بھائی نزمااب بھائی یہ دونوں بہت اچھے کپڑے پھلے چھار چیز میں انزی بھائی، ڈریسنگ میں انزی بھائی بس لئے چاہتا ہے شاہتا ہے انجا کو رکھا نہیں بڑھ ایلیون میں یہ یاد رکھنا ہے بڑھ ایلیون میں اگل ہے میں خوران اور پریشان تھا انجا کا ہی سمیدار آدمی ہے بھائی خاصان نہیں مگر ماشاللہ سے آپ لوگ بہت اچھے لگنا ہے دونوں بہت شرا اور جو ہے ویری گوڈ کامبنیشن اور بہت اچھا اجو اسے امیتے ہیں کپنے پہنے کے نباب نباز کے چیرے پر اوائی دنو ہے جہاں نواب نواب فیل کرنے کی بات کیے وہاں بالکل نوابیت نہیں دکھائی ایشن گیمز میں ٹیم پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بکیز ہم وی ور روٹنگ فور پاکستان ٹو پلی فائنل ان دی ایشن گیمز ایک طرف فائنل میں انڈیا پہنچ چکی تھی دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان نے اغوانستان سے مقابلہ کرنا تھا and obviously over the period of time we have seen کہ اغوانستان نے پروگریس بہت اچھی کیے but yes پاکستان کی ٹیم کسی بھی ٹیم سے جو ہے وہ کم نہیں ہے but نہیں ہو سکا لالا ایسا میں جب ایشن گیمز کی بات کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اس ٹورنمنٹ سے حاصل کیا کیا ہم نے جو اپنے یانگسٹرز بھیجے yes مگر سینئرز جو بھیجے کیا فائدہ ہوا صفیرہ میرے خیال میں جو تینوں میچز کھیلیں اور میں سے ایک میں جیتے وہ بھی ہونگ کونگ سے جیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح جیتے ہیں اور اتنی اچھی سیزنل پلیئر سارے ہمارے گئے ہیں جو پاکستان سے بھی کھیلے ہیں اور ڈومیسٹک ریکیڈ میں انڈر نائٹین میں ٹاپ لیول پہ رہے ہیں یا پاکستان اے کے ٹورس کافی کی ہیں تو ایک بہت زبردست ٹیم گئی ہوئی تھی ہماری تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ گول میٹل ہی آئے گا لیکن اس طرح کے ریزلٹ ان طرح کے پلیئر سے جو سیزنل پلیئر ہیں جو پرفارمرز ہیں کھیلے میں ہیں حقیقت میں یہ ریزلٹ جو کل پرسو تھا افغانستان کے خلاف ہیں اور پھر آج کا جو ریزلٹ تھا میں کہوں گا کہ کافی مایوسی ہوئی ہے کچھ آت پلیئر اس میں ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ آزمایا گیا ہے بالکل تو سیلیکشن کمیٹی کو بہت زیادہ اب سوچنا پڑے گا جو بھی اے ٹیم کے جو ٹورز ہوں یا انڈرنائی ٹیم کی ٹورز ہوں پلیز اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم اچھے ٹیلنٹ کو آگے پرموٹ کیا جا سکے انہیں گروم کیا جا سکے اکیڈمیز وغیرہ میں تو انہی کو اگر اپرچونیٹی دی جائے تو زیادہ دیں آج تلالہ خوشدل کو اپنر بھی دیا کہ اتنا آپ نے جو ینگ لوٹ بھیجی ہوئے وہاں پہ خوشدل کو اپنر بھی دیا کہ آورز ذرا کم ہیں تو خوشدل جائے گی بڑی ہیٹنگ کریں لیکن کیا جو نوجوان ہیں جو وہاں پر گئے ہیں ٹیم کے ساتھ بحیثیت اپنر ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا بلکل کیا جا سکتا تھا یہ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آور کا میچ ہوئے بارش کی ویرے پانچ آور پہ بلکل کیا سکتے ہیں کہ خوشدل کا یہ چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے خوشدل کا بندہ تھا پانچ آور میں لیکن اس کے علاوہ آپ پرفومنسز دیکھیں سارے سیزنل پلیئر ہیں آپ کے سارے اچھے ٹاپ پلیئر ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کی پرفومنس کیا کہتے ہیں فکری علمیہ علمیہ لمحے فکری لمحے فکری یہ وہ صحیح بات کی آپ لوگ اہمی گلتی پر ہیں بلکل بلکل فکری علمیہ فکری علمیہ لمحے فکریہ لمحے فکریہ لمحے فکریہ لمحے فکریہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک طرف مرزا تاہر بیک تھے اور دوسری طرف خوشدل تھے تو ایک ینگسٹر تھا اور دوسری طرف خوشدل مگر جس طرح 177 کے سٹرائک ریٹس سے تاہر نے کھیلا بیکیوز ہی نیو کہ پانچ ہی تو اوور ہیں جی طرح کرنا انہی انہی اوور میں کرنا ہے اٹھارہ بولوں پر 32 بنائے انہوں نے اور خوشدل نے دس پر چودہ بڑا ہے تو مطلب ہم بات یہ نہیں کہ کتنے رنس کس نے جوڑے کیا کیا ہم جس اپروچ سے ہم جس ماچ اوورنس میں مجھے بھائی آپ کی طرف آنگی ہم سینئر ٹیم میں دیکھیں گیم اوورنس کے ایشو ہیں ہم جونئر ٹیم میں دیکھیں گیم اوورنس کے ایشو ہیں ہماری ڈومیسٹک میں ہمارا بولر جو ہے وہ اپنا فیلڈ خود سیٹ نہیں کرتا اس کے لئے اس کا کپتان جو ہے وہ فیلڈ سیٹ کرتا ہے یہ سارے ایشوز جو ہے یہ تو یہ ہمارے ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے کیسے ان کو سمارٹ کیا جائے لڑکو کیسے گیم اوئر کیا جائے کوچنگ سٹاف کون گیا تھا ان کے ساتھ میلال آپ کو ابھی پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ خوش دل یوسف میرے ساتھ بیٹھا ہے batsman as a batsman you know this کہ خوش دل is not technically that strong he can face a new ball remember this نیا ball اس کو کھیلنا نہیں ہاتا ہٹے مارنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے پہلی ball سے ہٹ مار لوگے خوش دل do take time پانت سال سے ہمارے ساتھ ملتان ستان میں ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ پہلے ساتھ آٹھ بول لیتا ہے اس کو اس کی ٹکنیک ایسی ہے کہ اس ٹکنیک کے اوپر یہ جاتے نہیں مار سکتا کیونک اس کی ٹکنیک ایسی ہے اب یہ awareness جو شاہد نے آ کے question کیا نا آپ لوگوں سے کہ مجھے staff کے بارے میں بتائیں پتہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ vision آپ کا پتہ چلتا یہاں سے ہم غلطی کر سکتے ہیں we all can make mistakes but آپ کو بندوں کے رول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے بندے کی کیا strength ہے اب میں ایک بندہ ہے جس کو نیا ball اس کی ٹکنیک نیا ball کے خلاف اچھی نہیں ہے وہ کبھی بھی زیادہ تر کامیاب نہیں ہو سکتا unless انتر بہت زیادہ flat pitch کے اوپر ہو دیکھو so آپ کا یہ جو question ہے کوئی بات نہیں یہ program جو ہے نا زور کا جوڑ اس میں solutions کی بات کی جاتی ہے سارے user بھی بات کرتا ہے سارے شاہد بھی بالکل let's talk about solution میں آپ کو support staff ساتھ ساتھ بتا دوں پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں شاہد اسلام صاحب head coach also the manager اس کے بعد عمر رشید صاحب وہ bowling coach ہے پھر حنیف ملک صاحب ہم سو شاکیل کی جب بات کریں گے تو حنیف ملک کے بارے میں سو شاکیل نے کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ہافز نایم الرسول ہے جو فیزیو تھرپس ساتھ ہے شاہد اسلام صاحب شاہد اسلام صاحب وہ تو لوگوں کو دے کرتا ہے سویرا امروز پر ہماری عزت کے قابل ہیں ہیں اچھے انسان ہیں کسی انسان کے بارے میں بات نہیں کانا Where is mr. yousaf if he is a part of your pcb Where is mr. younastan Where is all your ex-carracters who can make a difference آپ کے ٹیکنیکل کمیٹی کے مزبا لگ کو بجوا دیتے ہیں مزبا کو بجوا دیتے ہیں پاکستان کے ہیڈ کوچ بن سکتا ہے ایشین گیمز کا کیوں نہیں بن سکتا بلکل بکوز ہی کن میک ایڈیفرنس بلکل میں یہ ان کو ڈسرسپیکٹ نہیں ہے جو گیم میں دی آر ویری گوڈ پیپر پٹ جنو لائک آپ کہاں سے گیم چلانا چاہ رہے ہیں بار بار ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ یونس خان کے ساتھ یوسف کے ساتھ شاہد کے ساتھ عمر گل کے ساتھ عظر محمود کے ساتھ سکلین مشتاق کے ساتھ یہی لوٹ ہے نا ہمارے بعد یہی لوٹ کوچنگ میں آئی ہے اب یہ ڈیفرنس نہیں کریں گے تو بتائیں میں کروں گا مجھا مجھا ہم سوری تو سی یہ نام ہمارے لے رہے ہیں سارا کچھ ہے یہ اگر نا بھی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کا نام ہی لیتا ہے موشی بہی کا انہوں نے انگلینڈ کی ٹیموں کے ساتھ کام کی ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیموں کے ساتھ کام کی ان کو پتہ ہے کہ گورا کلچر کیا ہے تو ان بچوں کو اس طرح کی ٹیچر شاہی ہیں اس طرح کی کوچس شاہی ہیں جو ایکسپیرینس بھی ہو جنہیں بچوں کو لڑانا آتا ہو ہمیں اپنے بچوں کا اندر سے یہ جگہ نہیں ہے یہ اس کو بڑا کرنا ہے فیلیر سے نہیں ڈرنا لیکن اندر جانا تو لڑتے ہوئے نظر آنا مجھے پس یہ باتیں کرنی ہے بچوں سے اور کیا کرنا ہے ہم نے تو شاہد اسلام اتنا عرصہ پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے پھر آپ نے وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا یار خدا کے لیے مطلب وہی گھوم رہے ہیں نام سارے وہی سرکل ان کا آپس میں پتہ نہیں کیا ہے لوبی ہے کیا ہے وہی جاتے ہیں وہی آتے ہیں وہ جاتے ہیں وہی آتا ہے خدا کے لیے تھوڑا آٹ آف دی باکس جا کے سوچو چیزوں کو کرنے کی کوشش کرو یہ کوئی آپ سے پی سی بی کی جائدادیں نہیں مانگے گا یہ بندہ کام کرے گا خوشی سے کام کرے گا یہ پاکستانی بچوں کے لیے کام کرے گا